ہماجل پردیش کے سب سے بڑا جلے کانگڑے کے وکاس خند دھرمشالہ کی پنچائتوں کے اپردھانوں اور پردھانوں کے ساموہک استیفے معاملے میں جلہ پرشاشن نے بدھوار کو پنچائت پرتنیدیوں کے ساتھ بیٹھک کی اپائیت کانگڑا کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں پنچائت پردھان اور پردھانوں نے اپنی استیفے واپس لے لیے وہیں سرکار کے آدیشوں کے چلتے پنچائت سچیو کی بالا جدرانگل میں تیناتی کے آدیش واپس لے لیے گئے تثہ سچیو کو ڈی آر ڈی اے میں تیناتی دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ دھرمشالہ بکاس خند کے انترگت دھگوار پنچائت سچیو کے خلاف پنچائت پردھان اپردھان سنگٹھن نے مورچہ کھول دیا تھا جس پر پرشاشن نے پنچائت سچیو کو ڈھگوار سے تبادلہ کر ڈی آر ڈی اے دھرمشالہ میں تیناتی دی تھی اس کے بعد سچیو کو بالا جدرانگل پنچائت میں تیناتی دینے پر سنگٹھن اس کا ویروت کر رہا تھا اس کے چلتے سونبار کو بلوک کی پنچائتوں کے پردھان اور اپردھانوں نے ساموہک طور پر اپنی استیفہ جرہ پرشاشن کو سونب دیا برحال ابھی ستائیس پنچائت پردھانوں اور پردھانوں کے استیفہ واپس ہو گئے ہیں کیا ہے کہ ابھی ان کو ڈی آر ڈی آفیس سے بھی ہٹا کر سی ایم سر سے بات کریں گے اور انہیں ادر بلوک بھیجا جائے گا پیٹک میں ہمارا جو مدہ تھا سچیو کا کہ اس کو پنچائت میں نہ لگایا جائے اور پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو منہ پہلے سے ہمارا یہ مدہ چلا ہوا تھا ایک بار انہوں نے ہٹا دیا اس کو ڈی آر ڈی میں لگا دیا لیکن تین چاہ دن پہلے پھر اس نے پرسر ڈال کے پنچائتوں میں اورڈر کروا لیے تھے ہمارا پھر مدہ اٹھا پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری سرکار نہیں مان رہی ہے تو ہم نے سموئی کو استیفہ دے کے ہم نے سوچا چلو اگر سرکار پنچائتوں کے پردانوں کے نہیں مان رہی ہے تو پھر اس میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ اس میں زیادہ دن رہنا جو ہے ٹھیک نہیں ہے تو ہم نے استیفہ دے دیا تھا لیکن کل ڈی صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے بولا تھا کہ آپ آ کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں تو ہم آ جائے تھے تو جو ہماری ڈیمانڈز تھی انہوں نے پوری کر دی ہیں اس کو ڈی آ ڈی میں بھیج دیا ہے اور انہوں نے پھر ایک دو کام اور تھے ہمارے جو ہمیں مسکل آ رہی تھی پنچائتوں میں وہ بھی انہوں نے حل کر دی انہوں نے بولتے ٹھیک ہے آگے سے ایسا نہیں ہوگا لیکن ہم نے ان سے اشواسن یہی لیا ہے کہ کل یہ ہوگا اگر تین دو مینے دو مینے تین مینے بعد اگر پھر اس کو لگایا جاتا ہے تو اب پردانوں نے سوچ لیا ہے کہ اب استیفہ ہم نہیں دیں گے جو اوپر سے کروائے گا ہم اس سے استیفہ لے کے رہیں گے چاہے ہمارے لیے جو جو کچھ بھی کرنا پڑے گا کر لیں گے ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور جو پھر ہمیں کوئی تنگ کرے گا اس کا استیفہ لیں گے ہم دیکھیں آج جو دھرن فیالہ بلوک کے جو جتنے پی ایر آئیز تھے جنہوں نے ایک پنچائت سچیف کی ٹرانسفر لے کے ویروت کیا تھا ان کے ساتھ آج جو جو زلہ دیش کا رہا ہے اس کے اندر بیٹھک کی گئی اور ان سے ان کے جو اپنا جو ویروت کے ان کے جو قارن تھے ان کو جانا گیا اور ان کو بتایا گیا کہ جو ان کا مین ویروت کا قارن تھا وہ جو اس پنچائت سچیف کی ٹرانسفر کو لے کے جو وہ لوگ ویروت کر رہے تھے اس سچیف کی ٹرانسفر کو اس دن پردیش سرکار کے انومتی سے واپس لے لیا گیا تھا یہ ان کو بتایا گیا اور ساتھی ساتھ ان کے اور بھی جو ایشیوز تھے پنچائت کے اندر کچھ کاموں میں کچھ اور ایشیوز ہیں یا اپنا کچھ جنرل نیچر کے جو ایشیوز ہیں سب ہی بنچائیٹس میں ان کو بھی جانا گیا اور آج اس جو یہ پرشاسن اور جو سرکار نے کاروائی کی ہے اس کے چلتے سب ہی جو انہوں نے استیفے دیئے تھے وہ انہوں نے پوری باعزت واپس لے لیے ہیں آج اور جو پردھانوں کی ڈیلیگیشن ہے اس کو جو پونتا ان کے جو سب ہی ایشیوز تھے ان کو پونتا سنتوشت کر کے اور جو فردر اور بھی جو ڈیولیمنٹ ورکس ہیں صرف ایک ٹرانسورس کو لے کے نہیں اس کے اوپر جو ان کو اشواسن دیا گیا ہے جو پرشاسن اور سرکار ان کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہم سب کا دھے جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر جو ڈیولیمنٹ ہے اس کو بنانا ہے اور اس کو بڑھانا ہے تو یہی جو آج کی کاروائی رہی سب کچھ میں بچائے رہا ہے فوریسٹ کا ایشیو بھی بتا رہا ہے جی آج وہی جیسے میں بتا رہا تھا کہ کچھ اور مدوں پہ بھی چرچہ ہوئی جس میں ایک جو فوریسٹ کا ایشیو ہے جو ایف آر اے کے تحت کومیونٹی رائٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ پچائے تردانت نے یہ جواد مدہ اٹھایا اس میں جو ہماری پچھلی ڈیسٹرک لیول کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر بھی یہ بہت ویسٹر چرچہ اس کے اوپر ہوئی تھی جو نون اوفیشل مینبرز ہیں انہوں نے بھی بہت پرزور طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا تھا اور اس میں جو جو کیس آئے تھے ہمیں سب دیویجن سے سب دینے لیول کمیٹی سے انہوں نے کچھ تروٹیاں پائی گئی تھی اور واپس جو چیرمین ہے ایس ڈی ام ہوتے ہیں ایس ڈی ایل سی کے ان کو ریفر بیک کیا گیا ہے اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلدی سے جلدی اپنی وہ ریپورٹ اس معاملے میں وہ پریشت کریں موسیقی